ہی واتس اپ لولی پیپل بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر سب کا ہماری اس چینلنج ہے یہ ویڈیو مصرے سے آیا ہے اور یہ قبرستان کا ویڈیو ہے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس قبرستان میں رات میں جانے سے ڈرتے ہیں اب یہاں پر مصطفیٰ نبل نام کا یہ بندہ آپ نے کچھ دوستوں کے ساتھ یہاں پہنچ گیا ہے رات کا ٹائم ہے ڈراؤنا منظر ہے تب ہی سامنے اس کو ایک عجیب و غریب اور ڈراؤنی آگرتی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اسے دیکھنے کے بعد یہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور گھر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے منو ہر جگہ پر اس آکرتی نے ان کا رستہ روک رکھا ہے اب آپ یہاں پر دیکھئے جیسے ہی یہ ادھر جھاگتے ہیں ایسا لگتا ہے منو پہلے ہی کوئی اس گلی میں کھڑا ہوا ہے اور یہ لوگ یہاں سے بری طرح سے بھاگنے لگتے ہیں ان کا بس ایک مقصد ہے کہ ہمیں اس جگہ سے کیسے بھی کر کے باہر نکلنا ہے لیکن وہ آکرتی ان کا پیچھا چھوڑنے کو ہی تیار نہیں ہے حالقی یہاں سے باہر نکلنے کے کئی راستے ہیں لیکن یہ لوگ جس بھی راستے پر جاتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے منو کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے اور ہمارا پیچھا گھر رہا ہے لیکن کافی مشکت کے بعد آخر کار یہ ایک راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں پر کوئی بھی انہیں نظر نہیں آتا اور یہ لوگ یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب رہتے ہیں یہاں پر ابھی ابھی ہم نے جو بھی چیزیں دیکھیں ہیں وہ سب دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قبرستان ہے یہ واقعی میں بہت زیادہ درہ اپنا ہے آپ کا کیا ویچار ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو ریان سلور نام کے ایک بندے نے اپلوڈ کی ہے وہ بھوتیا جگہوں پر جاتا ہے اور بھوتوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے آج وہ اس گھر میں آیا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک جن رہتا ہے اب یہ بندہ اس گھر میں پہنچ چکا ہے گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے ہم دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کبار ہی کبار پڑا ہوا ہے خالی کمروں کے علاوہ ہمیں اور کچھ بھی چیز نظر نہیں آتی لیکن آگے جو گھٹنا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ درہ آفنی ہے یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ گھٹنا میں زندگی بھر نہیں بھولنے والا ہوں اور اس گھر کو اس نے نام دیا The Horror House آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں یہاں پر کیا ہوا تھا یہ بندہ بتاتا ہے کہ میں جیسے ہی یہاں پر انٹر ہوا ایک عجیب سی سنسیشن میرے بدن میں ہونے لگی جس کی وجہ سے میں کافی زیادہ ٹر گیا تھا جبکہ اس گھر کی بھوتیاں جگہ الگ ہے آئیے اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں جب وہ یہاں پر اندر گستا ہے تو سامنے دو چمکتی ہوئی آنکھیں کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے یہ بندہ بتاتا ہے کہ وہ بللی نہیں تھی اس کے بعد جب یہ بندہ اس کمرے سے باہر نکلتا ہے تب واپس سے دروازے کے پیچھے یہ دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آتی ہیں اور ساتھ میں کسی کے گھرانے کی آواز بھی بسم اللہ الرحمنہ یہ جب اس بللنگ کے اوپر والے فلور پر پہنچتے ہیں تو سامنے دروازے پر ایک پرچائی اور نظر آتی ہے چونکہ بلکل صاف صاف دکھائی پڑ رہی ہے اور تب ہی وہاں پر کچھ گھٹنائے بھی ہونے لگتی ہیں یہ بندہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ میرے ہاتھوں کے رونگ ٹکڑے ہو گئے ہیں تب ہی وہاں پر کسی کے ہنسنے کی آواز بھی سنائی پڑتی ہے اسے دھیان سے سننے پر واقعی میں لگتا ہے کہ یہاں پر کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آتا کہ یہ آواز اندر سے ہی آ رہی تھی یا پھر باہر سے آ رہی تھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سنسان گھر ہے تو باہر سے آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اور یہ لوگ جب بیسمنٹ میں جاتے ہیں تو چیزیں اور ڈرابنی ہونے لگتی ہیں نیچے انہیں ایک خوفیہ تہکانہ نظر آتا ہے جو چاروں طرف سے پیک ہے اور باہر نکلنے کا صرف یہی راستہ ہے ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں پر کسی کو قید کر کے رکھا گیا ہوگا حالکہ یہ بندہ نیچے اترنے کی حمد نہیں کرتا ہے ہو سکتا ہے اگر یہ نیچے اترتا تو اسے اور زیادہ ثبوت ملتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی گھٹنا یہاں پر ہو رہی ہے اس کا ریزن یہی تہکانہ ہو لیکن جب یہ یہاں پر شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ایک عجیب سی آواز ان کا کیمرہ ریکارڈ بھی کرتا ہے اگر اپنے دھیان سے سنا ہوگا تو ایسا لگتا ہے مانو کسی کے چیخنے کی حواز تھی تو اوورال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ ہانٹیڈ ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ کئی ایسی گھٹنایں گھٹیت ہوئی ہیں جو اسے بھوتیاں بناتی ہیں یہاں پر یہ بندہ ایک بلڈنگ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہے یہ بندہ بتاتا ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ بہت زیادہ بھوتیاں مانی چاہتی ہے آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بلڈنگ اتنی زیادہ بھوتا ہے کہ آپ چاہے جہاں پر چلے جائیے آپ کو بھوتیاں گھٹنا ہے ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی جو ابھی ہم تیک بھی رہے ہیں اب اگزامپل کے لیے ہم اسی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جم ہے اسی بلڈنگ کے اندر ہے اور یہاں پر ذرا آپ نظر ڈالیے کہ کیا کیا گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور یہاں پر چیزوں کا اپنے ہاں پھلنا ڈلنا آگے پیچھے ہونا یہ تو ایک عام بات ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ اس بلڈنگ کا اپلے ایریا ہے اور یہی اس بلڈنگ کی سب سے زیادہ درابنی جگہ بھی ہے چونکہ یہ بندہ یہاں پر کام کرتا ہے تو اس نے یہاں کی ایک نہیں بلکی درجنوں ویڈیوز بنا کر رکھی ہوئی ہے جو سب سے درابنی ویڈیو ہے وہ ابھی ہم دیکھنے والے ہیں جہاں پر یہ بندہ اکیلا رہتا ہے اور وہاں پر اسے کئی درابنی آوازیں آتی ہیں ساتھ میں اس نے ایک پرچھائی کو بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں اگر اپنے دھیان سے سنا ہوگا تو آپ کو بھی آوازیں ضرور سنائی دی ہوں گی آگے جب یہ بڑھتا ہے اور کمرے کی لائٹ بن کرتا ہے تو سامنے روشنی میں اس کو ایک پرچھائی بھی نظر آتی ہے ہم نے دیکھا یہاں پر کافی اندھیرہ تھا سامنے سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی اور اسی کے اندر وہ پرچھائی اس بندے کو نظر آئی تھی اب یہ بندہ یہاں پر اکیلا رہتا ہے تو وہ پرچھائی کس چیز کی تھی یہاں پر ہم نے ایک نہیں بلکہ کئی ایسے پروف دیکھیں ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پوری بلڈنگ بھوتا ہو سکتی ہے اس پورے ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے آپ کیا مانتے ہیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ دنیا کے کئی دیشوں میں لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے علاوہ چھوٹے چھوٹے لوگ جسے ہم لیلی پھوٹ بھی کہتے ہیں وہ بھی ایکسسٹ کرتے ہیں یعنی کہ رہتے ہیں اور اس ویڈیو میں یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر لگے ہوئے ایک سی سی ڈی وی کیمرہ نے اسی ٹائپ کی ایک آقرتی کو باہر روڈ پر جاتے ہوئے ریکارڈ کیا ہے پاس میں کار کڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کار کا سائز کیا ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک عجیب و غریب آقرتی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کی کسے انسان کی طرح ہی لگ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں لیلی پوٹ جیسے لوگ ہماری دنیا میں ہوتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہاں پر رات کا ٹائم تھا اور ایک بہت ہی عجیب و غریب اور ریئر گھٹنا آسمان میں دکھائی دی تھی جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آئیے اس گھٹنا پر نظر ڈالتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے چمکتے ہوئی چیزیں ایک ہی لائن میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ ائرکرافٹ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایلین یو ایفو ہو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھیں کچھ ڈراؤنی گھٹنا ہے کچھ بھوت یا فوٹیجس آشا کرتا ہوں کہ یہ پورا ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ ورک پر بھی اسے شیئر کر دیں تو ملیں گے اگلے دھم ماں کے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونرا